ہلو فرنگز ہائے ویلکم ٹو دا چینل کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں آپ کے ابھی تک کے جتنا بھی آپ کا میرا ساتھ ہے جتنا بھی رہا ہے جہاں سے ہم لوگ چلے تھے اور جہاں ابھی تک پہنچے ہیں ہر اس مقام کے لیے ہر اس بلیسنگ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی شب دن میں آپ کو دیتی ہوں بہت سارا گراتیٹیوڈ بہت سارا دھنیواد کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہاں تک آپ لوگوں کے ساتھ کے بھی نہ پہنچ رہا ہوں possible کبھی بھی نہ ہو پاتا آپ کا بہت سارا سہیوگرات اس کی وجہ سے آج ہمارا چینل اس مقام پر ہے thank you so much دوستوں thank you so much میری soul family تو اب بات کرتے ہیں ویڈیو کی تو آج کا ویڈیو ہونے والا ہے کہ آپ کے جیون کا وردان کیا ہے آپ کے اچھے کرم ٹھیک ہے آپ کے جو کچھ بھی ابھی تک کے جیون کے اچھے کرم رہے ہیں اچھا جیون جو آپ نے بتایا bad situations میں رہتے ہوئے بھی اچھی choices جو آپ نے لی تو اس full moon پر کیا کہنا چاہتے ہیں یونیورس کی آپ کے جیون کو کون سا وردان دینے چاہ رہے ہیں یونیورس کے کچھ messages آپ کے لیے تو یہاں پر اگر میں دیکھنے جاؤں تو آپ کے جیون کا جو پریورتن آنے والا ہے جو وردان تابط ہونے والا ہے آپ کے جیون کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی divine powers کو اپنے گرہوں کو اپنے planets کو اتنا positive کر لیا ہے اپنی through your honesty and through your constant inner work آپ کے inner work آپ کے honesty آپ کے سچائی نے مل کر وہ جادو کیا ہے جہاں پر اب آپ کی divine powers آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں آپ کے اتنا favor میں ہیں سبھی جو ہم planet سے ڈرہ کرتے ہیں کہ یہ planet وہ planet ان کا اثر ان کا اثر blessings آپ لے پا رہے ہو بہت ساری بہت سارے لوگوں کو یہ dream کی through channeling بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے ancestors کا پونتیا اشیروات آپ کے اوپر بنا ہوا ہے آپ کے life کے جتنے بھی toxic situations رہے جیسی بھی پریستتیاں رہی ان میں رہتے ہوئے بھی آپ نے جو اپنی journey کو جس مقام پر آپ لے کر گئے جو divine نے آپ سے امید رکھتے ہوئے آپ کو ایک journey دی تھی آپ کو ایک soul journey دی اس میں جس مقام پر آپ اس journey کو لے کر گئے اس کی وجہ سے آپ کے ancestors آپ کی divine powers universe آپ کے angels سب بہت خوش ہیں every time آپ کو archangels protect کرتے ہیں guide کرتے ہیں اور آپ کے direct communication میں رہتے ہیں سو نیچے comment box میں جرور سے gratitude کریے and اس energy کو claim کریے مجھے comment box آج full چاہیے کیونکہ یہ جو reading ہونے والی ہے یہ full of آپ کے blessings ہے full of وردان آپ کے جو بھی وردان ہے جو بھی آپ کو ملے ہیں آپ کی journey کو اتنے اچھے سے کرنے کی average میں اس کے reply میں وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سارے کی سارے claim کر لیں تو اپنی divine powers کی help کو claim کریے اپنے ancestors کی guidance کو اپنے ancestors کی love کو اور ان کی blessings کو please claim کریے اپنی angels کی love and guidance کو پوری طرح سے اپنے جیون میں claim کریے تو آپ کی جیون کی جتنی بھی toxic situations رہیں آپ نے جو کچھ بھی face کیا life میں اگر آپ نے بہت کچھ چھیلا ہے میں یہاں پر آج جو بات کرنے جاری ہوں وہ ان لوگوں کی بات کرنے جاری ہوں جنہوں نے till date اپنی life میں بہت کچھ face کیا ہے بہت کچھ چھیلا ہے life wasn't easy for them life کبھی بھی آپ کے لیے بہت easy نہیں رہی ہے نا بہت negativity میں اگر آپ کو جان بوچ کر ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد بھی constantly آپ نے صرف اور صرف اپنی soul کو اپنے divine کو اور اپنی universe کو ہی choose کیا تو یہ 100% reading یہ آپ کی ہے آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ آج کی reading جنہوں نے کسی بھی level پر خود پر work کیا ہے کہیں پر بھی انہوں نے اپنے soul کو grow کیا ہے ٹھیک ہے بیٹھ کے reading سی نہیں سنتے رہے بلکہ اپنے اوپر work کرنا بھی انہوں نے choose کیا اور آج جیون کے اس مقام پر آگئے ہیں جہاں پر اچھی چیزیں manifest کرنے کے لیے اچھی چیزیں اپنی life میں اتارنے کے لیے اور define کی direct help کے لیے آپ پوری طرح سے تیار ہیں تو یہ reading آپ لوگوں کے لیے ہے جتنے بھی hard working people ہیں جنہوں نے اپنی soul کو choose کیا اپنی soul پر grow کرنا choose کیا آپ لوگوں کے لیے ہے اب جو میں بولنے جا رہی ہوں اس سے تو please ضرور ہی claim کر لیجئے گا آپ کا money آپ کے finance اور اگر آپ کی carrier میں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے یا نقصان پہنچا بھی پائے اگر کچھ ایسے energies تھے جو آپ کو constantly آپ کی راہ میں روڑیں ڈالتے تھے آپ کی life میں obstacles ڈالتے تھے اور وہ ایسا کرنے میں تھوڑی بہت حد تک اگر successful بھی ہوئے اگر وہ سفل بھی ہو پائے تو بھی میں آپ کو بولنا چاہوں گی کہ اب آپ کی life میں آپ اچانک سے ایک کافی اچھی opportunity آپ کو knock کرے گی آئے گی آپ کی life میں بہت اچھی opportunity آئے گی اگر آپ اسے pick کر پائے تو آپ کی مطلب جو کی آپ کریں گے ہی کریں گے کیونکہ جب یہ opportunity آئے گی نا تو آپ intuitively خود سے ہی ایسے ہو جائیں گے کہ آپ اس چیز کو چوز کریں گے ٹھیک ہے نا آپ subconsciously اس چیز کو چوز کریں گے اس رہا کو چوز کریں گے اور یہی opportunity آپ کا جیون بدل دے گی کافی ساری abundance آپ کی طرف آتے ہوئے میں دیکھ پا رہی ہوں ہائیروفین کی energy ایسی ہی ہوتی ہے جہاں پر سب کچھ ہے not only spirituality but spirituality کے ساتھ آنے والی all the abundance all the fulfillment آپ کو ملنے والے ہیں اور آپ کی اگر بات کی جائے تو آپ شانتی سے بہت اچھے سے سب کچھ اپنی life میں enjoy کرنے والے ہیں یہ کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ access میں مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے gain کیا ہے یہ آپ نے earn کیا ہے اور اسی لیے آپ اس کے حق دار ہو شانتی سے اور بہت اچھے سے جیون کو جیتے ہوئے آپ ان سب blessings کو enjoy کریں گے literally enjoy کریں گے کیونکہ آپ ایک بہت اچھی innocent soul ہیں کبھی بھی اپنے اچھے فیز میں آپ نے ego show نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کی آپ نے گلٹی سے بھی کبھی کسی کو hurt نہیں کیا ہے اور مطلب اگر ہم یہ بولیں کہ اگر ہم نے کبھی کسی کو hurt ہی نہیں کیا تو ہمیں اتنا hurt کیوں ملا ہم اتنا کیوں تڑپے ہماری جیون ایسا کیوں تھا ٹھیک ہے تو یہ بتا دوں آپ کو کی اس lifetime میں you were an innocent soul آپ ہمیشہ lifetime ایک innocent soul رہے ہیں لوگوں نے آپ کو چیٹ کیا لوگوں نے آپ کو hurt کیا آپ نے کسی کو جان بجھ کے کبھی بھی hurt نہیں کیا یہ جو کچھ بھی آپ نے ابھی تک بھوگا ہے آپ کو ملا ہے جتنا بھی جیون میں درد جتنا بھی جیون میں تکلیف دھوکہ جو کچھ بھی ملا یہ صرف آپ کے پچھلے کرموں کی washing تھی دھلائی تھی آپ کے پچھلے کرموں کے جو آپ بتا نہیں کون سے past life سے لے کر آگئے ہے نا لیکن اب آپ کو اگر بتا رہے ہیں یونیورس تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا اب تک کا جتنا بھی کرما بیگستہ جو کی آپ بھوگ رہے تھے literally آپ نے اتارا ہے اس کو ہلکہ کیا ہے اب آپ کو یونیورس بولنا چاہتے کہ آپ کا جتنا بھی کرما بیگستہ یہ سارا کا سارا ریلیز ہو چکا ہے ابھی تک کا جو بھی کھاتا تھا وہ بند کر چکے ہیں یونیورس آپ کے لئے and اس lifetime میں اچھی جنگی جیتے ہوئے جو constant آپ نے اپنی soul پر work کیا دکھوں میں رہتے ہوئے بھی آپ نے سکھ کی امید کبھی نہیں چھوڑی ٹھیک ہے اچھے وقت آئیں گے یہ آپ کا positive اپنی life میں اتنا positive رہ کر اب جو ایک current situation ہے یہاں پر situation یہ ہے کہ ابھی تک past life کا جتنا بھی آپ کرما بگ سار یہ ریلیز ہو چکا ہے آنے والی پوری جو life ہے یہ اپنی enjoy کرنی ہے آپ کی life آپ grow کریں گے اس growth کو آپ enjoy کریں گے جن اچھے دنوں کی امید میں آپ نے برے وقت کٹے تھے ان اچھے دنوں کو manifest آپ نے کر لیا ہے اچھے سے تو آپ اچھا وقت بچا ہے deep میں بات کروں تو میں آپ کو بول دوں گی ہاں energy کو please claim جرور کر لیجے گا میں بار بار بول نہ بھول جات ہوں آپ claim جرور کر گا اگر آپ کو اپنی life میں money manifest کر رہے ہیں love life manifest marriage manifest کر رہے آپ خوشیاں اپنے لیے نیچے claim جرور کر گا تو اگر میں deeper level پر جا کر بات کر رہی ہوں کہ آپ کا سممان عجت کافی بڑھنے والی ہے آپ کے کام کے ثرو آپ کو یہ سممان ملے گا دیکھئے effort لگایا ہے آپ نے اپنے کام میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جنہیں مل جاتا ہے اور ایک ہوتے ہیں جنہیں earn کرنا ہوتا ہے دونوں ہی امیر ہوتے ہیں لیکن امیر ہونے کا اصلی مجھا وہ لے پاتا ہے جس نے literally earn کیا ہوتا ہے تو آپ وہ انسان ہیں جس نے یہ earn کیا ہے اور جو لوگ earn کرتے ہیں جو لوگ کماتے ہیں اپنے لیے جو لوگ اپنے لیے success کو earn کرتے ہیں کماتے ہیں ہارڈ ورک لگاتے ہیں ان کو کام میں success کے ساتھ money کے ساتھ abundance کے ساتھ یہ کہیں پر بھی لکھ لے لیجئے مان سممان جرور ملتا ہے بہت عجت ملتی ہے جس کسی بھی انسان نے سوائم پر ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے جب آپ کو کچھ بھی سیدھا سیدھا مل گیا ٹھیک ہے لک آپ کو اگر کچھ بھی مل گیا ہے آپ پائیں گے کہ وہاں پر آپ امیر تو ہیں وہاں پر آپ سب کچھ بھوک تو رہے ہیں جیون اچھا ہی چل رہا ہے لیکن وہ جو ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے نا سنس آف ریسپیکٹ جو لوگوں سے آپ ریسپیکٹ ملتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ missing رہے گی والی ہے سکسس تو ملنے والی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ لیکن سممان کافی زیادہ مطرہ میں ملے گا آپ کو بہت زیادہ سممان ملنے والا ہے اور آپ یہ سممان کافی زیادہ انجوائی بھی کرو گے سماج میں آپ کا اپنا نام ہوگا ابھی تک لوگوں نے یہ کوشش کی آپ کے نام کو دبا دیا جائے اور آپ کی سکس کو کا کریڈٹ خود لے لیا جائے نہ تو پاسٹ میں ایسا کچھ کر پائے وہ نہیں اب کر پائیں گے آپ کی کام سے جو آپ کو عجت ملے گی وہ آپ کے نام پر ہوگی آپ کا اپنا نام ہوگا آپ کے کارک شتر میں آپ کو بہت سفلتہ ملے آپ کی اتنی سفلتہ اتنی سممان کی آپ خود بھی سرپرائز ہو جانے والے ہو کیونکہ ٹائم لائن شفٹ ہو چکی ہے تو اب بہت زیادہ انرجیز کے سٹرگل نہیں رہیں گے یہ بات آپ دھیان رکھئے گا کیونکہ شفٹ ہو چکے ہیں تو انرجیز جس جہاں پر ارجس ہو نا تھا وہ ہو چکی ہیں تو اب جو پہلے کے ہوتے تھے انرجیز کے جو سٹرگل ہوتے تھے انہی چیزوں میں انسان رہتا تھا وہ ٹائم جا چکے ہیں اب انرجیز کی بیچ سٹرگل نہیں اترے لیول کا رہے گا ٹھیک ہے اب جو کچھ بھی قدم بڑھے گا وہ صرف آپ کی گروت کی طرف بڑھنے بانا ہے اس لئے بول رہی ہوں کہ اتنا ملے گا کہ آپ سرپرائز ہو جاؤ گے جب جب کال آپ کوئی نا کئی جاری ہوتی تو کیا ہوتا ہوتا نا کئی نیٹ ورک دھنگ سے پکڑ اتنا ملنے جا رہا ہے آپ کو ملنے جا رہا ہے آپ کو بولا جا رہی ہے آپ بس تیار رہی اس جیون کے لیے اس نئے جیون کے لیے ایک جو نیا جیون ایک جو نئی لائف جو نیو بیگننگ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے میں آپ کو بلیس کرتی ہوں آپ کے جیون میں ساری خوشیاں آپ بہترین جیون جیسا آپ نے ہمیشہ سے چاہا تھا آپ کی ساری کارمی کی نیجی چھوٹ جائیں آپ ایک ایسا جیون جی پائیں ہر وقت دیکھئے اپنا حق لے کر آتا ہے اور یہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرجی کی جندگی جی ہے اپنی من پسند جی جی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جیسا جیون چاہا تھا اگر وہ آپ کو ملنے جا رہا ہے افٹر سچ long wait سچ اتنے hard working time کے بعد اگر آپ کو جیون ملنے جا رہا ہے تو آپ سچ میں اگر آپ نے earn کی آپ مانتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی انرجی بٹوڑ لی ہیں اپنے لیے کہ یہ سب کچھ چیزیں آپ کلیم کرنے کی ستی میں تو پلیز جرور نیچے کلیم کر کے جائیے گا گرمنٹ باکس میں مجھے بہت خوشی ہوگی جتنے زیادہ لوگ کلیم کریں جی شیف یہ thank you so much for listening my soul family thank you so much آپ کے سارے love and support کے لیے میں ملتی ہوں آپ سے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی